بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے کہی نہ کہی یا آج کل بالخصوص کیونکہ سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہے یوسف رضا گرانی جو پاکستان کے سابق وزیراعظم بھی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی اہم رہنما ہے ان سے متعلق یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ یار انہوں نے کوئی ہار چوری کیا تھا کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ یا کہانی یا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا یا صرف الزامات ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تمام تر حقائق رکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن سے کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر معلومات اور انفرمیشن آپ تک پہنچ دی رہے دوہزار دس میں پاکستان میں ایک سیلاب آیا تھا یہ بہت ہی خطرناک سیلابتہ بہت تباہی مچا دی تھی بلخصوص سندھ کے علاقے کے اندر بہت زیادہ تباہی آئی تھی کہا جاتا ہے تقریباً ڈھائی ہزار لوگوں کی اموات ہوئی تھی دو کروڑ سے زیادہ کی عبادی یہاں پر بے گھر ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ پاکستان کے انفرسٹکچر کا بلخصوص سندھ کے اندر جو گھر تھے علاقے تھے بہات تھے پورے کے پورے تباہ ہو گئے تھے اس وقت پاکستان کو بیرونی امداد مل رہی تھی دوہزار دس میں ترکی کے وزیراعظم رجب طیب اردوان جو اس وقت ترکی کے صدر ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ پاکستان کے دورے پر آئے انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا پھر وہ سندھ گئے اور سندھ میں ایک کیمپ میں گئے جہاں پر بچیوں کی شادی ہو رہی تھی ترکی کے صدر موجودہ صدر اور اس وقت کے وزیراعظم رجب طیب اردوان کی اہلیہ کو جب انہوں نے وہ بلڑکیاں دیکھی جن کی شادی ہو رہی تھی تو بطور توفہ یا ان کو تھوڑا سا خیال آیا دل میں کوئی نرمی آئی انہوں نے اپنے گلے کا ہار اتار کر ان بچوں کے حوالے کر دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کی شادی کا توفہ اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی کہ یہ ہار جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ تھا رجب طیب اردوان کی اہلیہ کے لیے وہ کیسے کہ طیب اردوان نے اپنی شادی کے دن شادی کے موقع پر اپنی اہلیہ کو یہ ہار توفے میں دیا تھا اور اس توفے کی کتنی کوئی قدر ہوتی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں پھر شاید آپ سب لوگوں کو پتا ہو کہ جتنے سرکاری توفے وغیرہ ہوتے یہ بعد میں توشہ خانے میں جمع کریا جاتے ہیں اور وہاں سے پھر خریدے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے چیرم نادرہ نے اس وقت خرید لیا تھا اور خرید کر گلانی صاحب کو دے دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ گلانی کی اہلیہ کو فوزیہ گلانی صاحبہ کو یہ ہار بہت ہی پسند آ گیا تھا یہ دوہزار درس کا واقعہ ہے دوہزار بارہ میں یوسف رضا گلانی کو نا اہل کر دیا جاتا ہے جس کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ تھا اور دوہزار تیرہ میں نواز شریف کی حکومت بنتی ہے دوہزار پندرہ میں اس وقت کے وزیر داخلہ چودری نصار صاحب ایف آئی اے کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جا کر پتا کرے کہ یہ ہار ہے کہا پر جس کے بعد ایف آئی اے اپنی تحقیقات کا آواز کر دیتے ہیں اور یوسف رضا گلانی جون دوہزار پندرہ میں ہی ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دے رہے تھے اور وہاں پر جب ان سے اس ہار کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہار میرے پاس ہے میں اس کیمپ میں گیا اور وہاں پر آٹھ لڑکیوں کی شادی ہو رہی تھی جب میں نے ہار کی قیمت لگائی تو دو لاکھ روپے تھی میں نے جا کر دو دو لاکھ فی لڑکی کو وہاں پر ان کی شادی کے موقع پر دے دیا اور میری خواہش تھی کہ میں یہ ہار تیب اردوان کی اہلیہ کو واپس کر دوں کیونکہ یہ شادی کا تحفہ ہے ان کا بہت امپورٹنٹ ہے حالانکہ یہ ساری کی ساری کہانی ہے جھوٹ ہے اگر آپ نے واپس کرنا تھا تو دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار پندرہ یعنی کہ پانچ سال کے دوران آپ نے واپس کیوں نہیں کیا اسی وجہ سے یوسف رضا گلانی کو ہار چور کہا جاتا ہے اب ان کو ووڈ چور بھی کہا جاتا ہے کل سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ٹرنڈ چل رہا تھا کہ باپ ہار چور اور بیٹا ووڈ چور وہ کیسے ہار چوری کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سن لیا اب یوسف رضا گلانی کے بیٹے علی موسیٰ گلانی نے ووڈ چوری کی واردات کی آپ سب لوگوں نے ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی کل بھی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی گفتگو کی آپ لوگوں کو سب کچھ دکھایا نیوز چینلز پر چل رہا ہے ابھی بھی سینیٹ کا الیکشن ہو رہا ہے شام پام بے تک رتائج آ جائیں گے اسی سلسلے میں یوسف رضا گلانی کے بیٹے ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو خرید رہے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ ایم این ایس خود بکنے آئے تھے اور انہوں نے خود ریکارڈنگ کی تاکہ ان کو ٹرپ کیا جا سکے ان کو پکڑا جا سکے اور ان کا ایکسپوس کیا جا سکے اس سے پاکستان کی جمہوریت کا ایک بدنما قسم کا چہرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے سینیٹ الیکشن میں کیا کچھ ہو رہا ہے آج ساری کی ساری ویڈیوز اسی حوالے سے بنے گی لیکن یہ ہار والا معاملہ بڑا کنفیوجنگ معاملہ تھا بہت سے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا سادہ سا معاملہ ہے کہ جناب طیب اردوان جو اس وقت وزیراعظم تھے ترکی کے ان کی اہلیہ پاکستان آئی دورے پر کیونکہ اس وقت ملک میں سیلاب تھا ملک تباہ ہو گیا تھا اور یہ سیاستدان جناب ہار چوری کر رہے تھے تو یہ ہمارے سیاست ہے اور یہ ہمارے سیاستدان اور لیڈرز ہے اور انہوں نے ہمیں آگے لے کر چڑھنا ہے اور انہوں نے ملک کو ترقی کی صفوں میں کھڑا کرنا ہے اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنی ملک کی عزت کا بہت سارا خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات